پاکستان کرکے ٹیم کے آپننگ بلے باز سیم عیوب نے آج 53 بالز پر سنچری سکور کی جو کہ پاکستان کی جانب سے بننے والی مشترکہ طور پر تیسری تیز ترین ونڈے سنچری ہے لیکن یہ وہی سیم عیوب ہے جس کے بارے میں ہم چند ہی ہفتے پہلے چند ہی دنوں پہلے اسے ٹیم سے بہر کرنے کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اس کے وجہ یہ تھی کہ وہ ٹی ٹونٹی میں مکمل طور پر فلاپ تھے اور ٹسٹ فارمیٹ میں بھی ان کی کارکردگی خاطر خواہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہیں ونڈے فارمیٹ میں ڈیبیو کر آیا گیا اور پہلے ونڈے میچ میں وہ بری طرح فیل ہوئے لیکن اس کے بعد اس نے شاندار نتائج دیئے ہیں اگلے چار جو ونڈے میچز کے لیے ہیں ان میں ایک سنچری اور ایک ففٹی بھی سکور کی ہے اس سے پہلے وہ وائٹ بال میں کبھی بھی کوئی ففٹی پلس انہیں نہیں کھیل سکے تھے تو اس کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ اچانک سے اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ زیمبہ بوئے میں بڑی کلاس کی پرفومنس دی ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ دورہ اسٹریلیا کے آخری دونوں ونڈے میچوں میں بھی آؤٹ کلاس پرفومنس دے کر زیمبہ بوئے آیا ہے تو یہاں پر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک سے سیم ایوب کی کارکردگی کس وجہ سے بہتر ہو رہی ہے اگر یہاں پر باقی چیزوں کو یا باریکیوں کو نہ دیکھیں تو ایک بڑی وجہ اور واضح وجہ محمد رزوان کی کیپٹنسی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ میں نے اس کے بہالے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ملتان سلطانس میں اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ محمد رزوان کی کیپٹنسی میں خود کو نکھارنے میں کامیاب رہے جس میں ٹیم ڈیوڈ بھی شامل ہیں جو کہ اب اسٹلوی ٹیم کے رکن ہیں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے شانواز دھانی ہیں عثمان خان ہیں اس سے پہلے عثمان خان جو پہلے بھی کھیلتے رہے تھے لیکن وہ کوئی اپنا بڑا ایمپیکٹ نہیں چھوڑ سکے تھے لیکن جیسے ہی وہ ملتان سلطانس میں محمد رزوان کی کیپٹنسی میں آئے تو ان کی کلاس سب کے سامنے آئی اس کے علاوہ فاس بولر احسان اللہ، عباس فریدی یا باقی جتنے پلیئرز ہیں وہ بہت سارے پلیئرز کو اعتماد دے کر ان کی صلاحیت کے مطابق پرفرمنس لینے میں کامیاب رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ برال محمد رزوان کو جاتا ہے اگر ہم سیم ایوب کی بات کریں تو اب تک اور اس نے جو چھے کے چھے ٹیسٹ میچس کھیلے ہیں وہ شان مسود کی کیپٹنسی میں کھیلے ہیں لیکن ان میں ان کی جو ایوریج ہے وہ چھبیس کے اردگرد رہی ہے ٹیسٹ فارمیٹ میں چھبیس کی ایوریج کوئی معنی نہیں رکھتی ہے یہ تو عمومن ٹیل اینڈرز کی ہوتی ہے لیکن اگر ایک اوپننگ بلے بات چھبیس کی ایوریج کے ساتھ کھیلے گو کے تین ففٹیاں ضرور سکور کی ہیں لیکن بارہ اینڈرز میں دیگر نو اینڈرز میں وہ فلاپ ہوئے ہیں اگر ہم ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کی بات کریں تو انہوں نے مجموعی طور پر بابر آزم شاداب خان اور شاہین افیدی تین کپتانوں کی کیپٹنسی میں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے میچس کے لئے ہیں سولہ میچس کی چودہ اینڈرز کی بابر آزم کی کیپٹنسی میں سنتالیس بس سکور رہا چودہ کی ایوریج رہی ہے ایک سو بائیس کا سٹرائک ریٹ کوئی سنچری کوئی ففٹی نہیں ہے شاداب خان کی کیپٹنسی میں کیریئر کا آغاز کرنے والے سیم ایوب نے افغانستان خلاف تین میچس کے لئے ایک سو پندرہ ان کا سٹرائک ریٹ رہا تھا بائیس کی ایوریج رہی شاہین افریدی کی قیادت میں نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے وہاں پر ان کی پرفارمس ایوریج کے اعتبار سے مزید خراب ہوئی نو اشاریہ سات پانچ دس رنس فی اننگ سے بھی کام ایوریج تھی لیکن اسٹرائک ریٹ ایک سو تیس رہا لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں محمد رزوان کی کیپٹنسی میں اب تک جو ونڈے میچس کھیلے ہیں پانچ ان میں وہ دو سو انچاس رنس کرنے میں کامیاب رہا ہے جس میں ایک سو تیرہ رنس کی شاکار اور کیریئر کی پہلی سنچری بھی شامل ہے انہوں نے یہ رنس 62.25 کی ایوریج کے ساتھ کیے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا سٹرائک ریٹ ونڈے فارمیٹ میں ایک سو بیس رنس فی سو بال سے زیادہ ہے جہاں پر عمومن سو ایک سو دو ایک سو پانچ کا سٹرائک ریٹ اچھا سٹرائک ریٹ مانا جاتا ہے وہاں پر سیم عیوب نے ایک سو بیس کے سٹرائک ریٹ سے اپنی کارکردگی دکھا دی ہے اپنی بیٹنگ صلاحیت دکھا دی ہے اور وہ پلئر جو کہ وائٹ بال میں کبھی ایک ففٹی پلس اننکس نہیں کھیل سکا تھا وہ محمد رزوان کی کیپٹنسی میں آنے کے بعد پانچ اننکس میں دو ففٹی پلس اننکس کھیل چکا ہے جن میں ایک سنچری بھی شامل ہے اور جو دوسری ففٹی ہے وہ کوئی آسان ففٹی نہیں تھی اسٹلوی کنڈیشنز میں ففٹی سکور کی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ محمد رزوان کی کیپٹنسی نے سیم ایوب کے کیریئر میں نئی روح پھونگ دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سیم ایوب اپنی اس فارم کو کس قدر آگے لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ٹیم منیجمنٹ سیم ایوب کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کر چکی ہے ان کے اوپر بہت زیادہ بروسہ کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ جدید کرکٹ کے ہم اہانگ کھلاری ہیں جو پاکستان کو مستقبل قریب میں بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں اب جو آخری چند اننکس کے لیے ہیں اس کے بعد کسی حد تک عام فینڈز کو بھی اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ سیم ایوب بھی پاکستان کا فیوچر اسٹار بن سکتا ہے اگر اس نے اپنی کارکردگی میں مستقل مزاجی دکھائی تو